اسلام علیکم لولی پہلو زمین آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اور آج کی جو ویڈیو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اب یہ سیزن جو ہے یہ پورچولا کا کا جسے نائن او کلاغ بھی کہتے ہیں موس روز بھی کہتے ہیں گل دوپیر بھی کہتے ہیں تو اس کا سیزن جو ہے یہ ہو گیا بس آلموس ختم ہمیں چونکہ پورٹس چاہیے ہوتے ہیں ہم گارڈنرز کو کہ ہم نے اگلی سیڈز یا سیڈلنگ تیار کرنی ہوتی ہے تو انہی پورٹس میں پھر ہم ونٹر کا لگائیں گے تو اس کو سیو ایسے کرنا ہے کہ آپ کو کبھی بھی دوبارہ جو ہے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ آپ نے اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا تو مطلب اب آپ یوز نہیں کر سکتے ایسی بات نہیں ہے آپ نے اس کو سیو کرنا ہے اور اس کو یہ ویسے تو بیج بھی سیو ہوتے ہیں اس کے چھوٹ چھوٹے یہ بیج ہوتے ہیں یہ اس میں آپ دیکھیں ان میں چھوٹ چھوٹے بیج بھی ہوتے ہیں لیکن بیس جو آسان طریقہ ہوتا ہے وہ آپ اس کی کٹنگز لے کے دھیر ساری مختلف کلرز کی آپ کٹنگز لیں اور ان کو نہ ایک ہی پاٹ میں سیو کر کے رکھ دیں اور جب بلکل ڈرائے ہوتا جائے تو پانی دیتے رہیں تو پودا تو اچھے ہی اس کی ہیلتھ نہیں ہوگی لیکن وہ مرے گا نہیں پلانٹ اور جیسی آپ کا سپرنگ سیزن آئے گا اس کے بعد اس نے دوبارہ اسی طرح گروہ کرنا شروع کر دینا ہے اور آپ نے پھر کٹنگ سے ڈیر اور ڈیر پودے جو ہیں اسی طرح بنانے ہیں دو طریقے کر سکتے ہیں ایک تو روٹس کے سمیت نکال لیں اور دوسرا جو ہے کٹنگز لیں دونوں طریقوں سے یہ آرام سے لگ جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت ایزی طرح گروہ ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے سیڈز ہیں اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سیڈ کا بھی طریقہ ہوتا ہے لیکن اس کی اتنی ضرورت اس لئے نہیں پڑتی کیونکہ یہ کٹنگ اور اس سے یہ سیو رہتا ہے ہمیشہ یہ دوبارہ جرمنیٹ ہونا شروع ہوتا ہے اور آپ مختلف کلرز کے جو فلاورز ہیں ان کی سب کی کٹنگز مکس کر کے ایک یا دو پوٹ بنا کر رکھ لیں تاکہ آپ کے باقی سارے جو پوٹس ہیں وہ فارغ ہو جائیں اور ان میں آپ نے جو اگلے موسم کی پنیری لگانی وہ آپ لگا سکیں تو اب یہ ہم دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے میں یہ دو پوٹ بنا رہی ہوں ایک میں یہ کٹنگز بھی آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں اور ساتھ ہی جو جڑ کے ساتھ ہے اس طرح بھی لگائیں گے تو میں جتنے میرے پلانٹس ہیں جن کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز ہیں تو ان کو اکٹھا کر رہی ہوں تاکہ ایک ہی میں وہ سب جیسے اب یہ اورنج ہے اس کو بھی میں اسی میں لگاؤں گی ریڈ کو بھی اسی میں لگاؤں گی پنگ کو بھی اسی میں لگاؤں گی ایک تو جگہ بچے گی اور کیونکہ ان کی جب یہ دوبارہ لگائیں گے ان کی شکل ابھی بلکل ڈل رہنی ہے تین چار مہینے تو اس لیے ہم زیادہ جگہ چاہیں گے کہ زیادہ جگہ نہ گیریں کیونکہ زیادہ جگہ گھیریں گے تو وہ ساری لائن میں بڑے ایسے رف رف پودے نظر آئیں گے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو اس طرح بس اس پہ ہم واپس سوائل ڈال لیں گے اور مٹی ایڈ کر کے اور پانی دے کے اور اس کو سائٹ پہ آپ کسی جگہ رکھ دیں گے تاکہ یہ پودہ بس ایک سروائیف کرتا رہے اور دوبارہ آپ کو موسم آنے پہ اتنا ہی فائدہ ملے تو اس طرح میں نے یہ تین پوڈ جو ہیں نا یہ ریڈی کر لیں اور یہ بس میں ایک کورنر میں راگ دوں گی پانی دیتی روں گی جب جب انہیں پانی کی ضرورت اور بہت زیادہ ڈرائے ہو جائے جب ان کی مٹی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ